اب یہ مجھے بتائیں سر کہ یہ شہباز شریف صاحب کی حکومت آپ نے کہا ہے بہت مضبوط حکومت ہے تو میں سر یہاں پر یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ جو شہباز شریف ہیں اپنے فیصلے کرنے میں آزاد ہیں سر ہر وزیراعظم اپنے فیصلے کرنے میں آزاد ہوتا ہے اس نے ہر وہ فیصلہ کرنا ہوتا ہے جو ریاست کے لیے بہتر ہے تو ریاست اور آئین کے لیے بہتر ہے تو اس سے پھر اس کو کس کی آزادی چاہیے اس نے ریاست کے خلاف تو فیصلہ نہیں کرنا جس دن ہم سمجھیں گے کہ شہباز صاحب اپنے فیصلے کرنے میں آزاد نہیں ہم گارا جائیں گے اگر فیصلے کرنے میں آزاد ہیں تو کیا وجوہات ہے کہ وزیر داخلہ انہوں نے ایک ایسے شخص کو بنایا جس کا پی ایم ایلن سے کوئی تعلق نہیں ہے اور اس کی کوئی سرویسز بھی نہیں ہے تو کس بنیاد پر ان کو وزیر داخلہ بنایا ہے شہباز شریف صاحب نے دیکھیں وزیر داخلہ محسن نکوی صاحب کو ان کی کارکردگی پہ بنایا گیا وہ سولہ مینے انہوں نے پنجاب بڑے ایسن طریقے سے چلایا پھر ان کو سینٹ میں لے کی آئے نہیں دیکھیں تو اسی سر نو مہی کا انٹھوں پر نو مہی کی انتظامی جو ہے وہ فیلئر ہے بہت بڑا بہت بڑا نقصان ہوا ہے انتظامی طور پر مکمل طور پر لوگ کہتے ہیں میں نہیں انٹرنیشنل اخبار بھی کہہ رہا ہے اہم ترین جریدے لکھ رہے ہیں اہم ترین لوگ کہہ رہے ہیں آپ کے اپنے لوگ بھی کہتے ہیں کہ نو مہی کا بہت بڑا فیلئر انتظامیہ کا تھا جو پاکستانی دنیا کی تاریخ میں اتنا بڑا فیلئر نہیں ہے تو اس شخص کو پی سی بی کا چیئرمن بنا دیا اور پھر وزیر داخلہ بنا دیا تو کیا پی ایم ایل ان میں میری بات سنیں پی ایم ایل ان میں آپ سمیں پی ایم ایل ان میں آپ سمیں کوئی اور اس پوسٹ کے قابل نہیں تھا سر میری بات سنیں میں نو مہی کی طرف پہ لے آتا ہوں نو مہی کیا لاہور کینٹ میں ہوا نو مہی تو پورے پاکستان میں ہوا یہ ایک ایجنڈا تھا انڈیا کا تھا یہودی کا تھا اور یہ قوم کو اس طرح کی تربیت دی گی کہ وہ اپنی فوج پر دوڑ چڑے اور ان شہدہ کے تصویروں کو گرایا جنہوں نے دشمن کے ٹینکوں کے نیچے لیٹ کے قربانیاں دیتی ہیں کیسے گرا دیا سر ایک ریاست اور حکومت کی موجودگی میں چند دہشت گردی کہہ دیتے ہیں ان کو چند لوگ جو کسی سیاسی جماعت کے تین نہیں تھے انہوں نے ریاست اور حکومت کی پوری میشینری کو چیننج کر دیا اور گرا دیا سر ایسا کیسے ہو سکتا ہے سر تو یہ آئے دن آپ نہیں دیکھتے کہ فلان جگہ خودکش دماغہ ہو گیا سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے